بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اقلاع فرائے کے ساتھ ہمیں افتخار قادمی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکی صدر نے بڑی زیادتی کی ہے اور یہ زیادتی کی ہے انہوں نے ہمارے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے صاحب یعنی عمران خان صاحب ساڑھے تین چار سال وزیراعظم رہے اور جو بائیڈن نے انہیں نہ فون کال کی نہ ان کا فون رسیب کیا اور اب وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ شہباز شیف کے ساتھ تصویر بھی بنوارے ہیں اور ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تو یہ بڑی زیادتی ہے اور میری خمدردی خان صاحب کے ساتھ ہے اس لیے خمدردی خان صاحب کے ساتھ ہے کہ خان صاحب بچارے موڈی کو فون کرتے ہیں تو موڈی فون نہیں اٹھاتا اور سعودی عرب کے شاہ سلمان انہیں امریکہ جانے کے لیے تیارہ دیتے ہیں اور واپسی پر ان سے تیارہ واپس لے لیتے ہیں تو ان کو کسی اور طرح واپس آنا پڑتا ہے بورس جانسن جن کے بارے میں مران خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ ان کا دوست ہے وہ برطانیہ میں ان کے مقدمات ختم نہیں کرا سکتا اور خود اپنی وزارت عظمہ سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے تو خان صاحب کے دوست آہ سہہ سہہ کر کے اقتدار سے رخصت ہوگی لیکن خان صاحب کی مشکلات کم نہ ہو سکیں اور نہ وہ برطانیہ کا دورہ کر سکے نہ برطانیہ جانے کے لیے اپنے جو کرنونی مشکلات ہیں ان کو دور کر پائیں تو خان صاحب ہیں تو ہیرو اور یہ اس سے دکھ تو لگتا ہے کہ آپ نے ہمارے وزارت عظم کو لفٹ نہیں کرائی تو جو بائیڈن ان سے پاکستانی عوام یہ شکوہ کر رہی ہے اور یہ شکوہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کی یہ بڑی زیادتی ہے خود عمران خان صاحب نے آج خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ شباز شریف جہا جاتے ہیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ مانگنا شباز شریف کا تو کام نہیں ہے عمران خان صاحب کا تو پروفیشن ہے شباز شریف کو کیا ضرورت پڑی ہے ایک مانگنے کی اور شباز شریف اس وقت دنیا سے اپیل کرے کہ پاکستان کی سلاب میں مدد کرے اور پاکستان کو جب تک دنیا مدد نہیں کرے گی تو پاکستان کے اندر ایک قیامت برپا ہے تو اس سلاب کے موقع پر بھی وہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ مانگنا نہیں چاہیے شباز شریف کو ٹریننگ لینے چاہیے بس اچھا موقع تو یہ تھا کہ اس موقع پر عمران خان وزیراعظم ہوتے تو ان کو یہ مانگنے کا دھنگ طریقہ ذرا بہتر آتا ہے شباز شریف کو شاید اتنا اچھا نہیں آتا وہ جب بھی مانگنے کی بات کرتے ہیں تو جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں وہ انہیں پکڑ لیتے ہیں کہ جناب یہ ان کے مانگنے کا انداز چھیک نہیں ہے اس لیے تو خان صاحب ان کی ویڈیو چلاتے ہیں تو آن ایس سیریس نوٹ خان صاحب کیا ہفتے کو احتجاج کی کال دیں گے یعنی احتجاج سے مرادی ہے کہ وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے یا نہیں دیں گے یا پھر وہ کریں گے انتظار ان لوگوں کا جن سے وہ کر رہے ہیں رات کی طریقی میں خفیہ ملاقات ہیں اور ان ملاقاتوں کے کیا نتائج نکلے ہیں کیا ان ملاقاتوں میں یہ بات تیہ پا گئی ہے کہ خان صاحب نے خون اسلام آباد جانا ہی جانا ہے اور یہ آپ کو پھتا ہے پاکستان میں درنوں اور لانگ مارچوں کے حوالے سے ایک پرسیپشن ہے ایک تاثر موجود ہے کہ جب بھی ایڈیٹیٹر درنیں ہوتے ہیں جو کہ رجیم چینج کے لیے ہوتے ہیں جس کا مقصد حکومت کی تبدیلی ہوتا ہے یہ حکومت کے اوپر ایک ایسا پریشر بلڈ کرنا ہوتا ہے جس سے وہ اپنے مطالبات کو منوا سکے تو اس کے پیچھے بہت سے طاقتور لوگوں کا طاقتور حلقوں کا اور خفیہ ہاتھوں کا عمل دخل شامل ہوتا ہے تو خان صاحب کیا اس سے پہلے بھی پچیس مئی کو جب خان صاحب آئے تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے طاقتور حلقوں کے سکنگل کا انتظار کیے بغیر لانگ مارچ کر لیا جس کی ویسے انہیں ناکامی کا مو دیکھنا پڑا تو کہ اب خان صاحب جو ہے وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے بعض جو اسکری جنرل ہیں جو کہ ان کے سپوٹر ہیں ووٹر ہیں وہ اس وقت یہ پرسیپشن بلڈ کر رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے پاس جو مائٹ ہے وہ ایک جیسی مائٹ ہے یعنی طاقت میں دونوں کا توازن برابر ہے لیکن عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب بعضہ جو طاقت پہوے برابر ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے ریاست سے کچھ جیت نہیں سکتا اور اس لڑائی میں اگر یہ لڑائی ہوئی یا تصادم ہوا تو اس میں کامیابی اسٹیبلشمنٹ کو ہی ملنے ہے اب یہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے پاس بڑی طاقت ہے کہ ان کے ساتھ عوام ہے اور دوسرے طرف تو اس کو وہ عددی اعتمار سے دیکھ رہے ہیں کہ فوج کی تعداد کوئی ساتھ آٹھ لاکھ ہے یا نو لاکھ ہے اور دوسری طرف عوام جو ہے وہ بھی بڑی تعداد میں خاص صاحب کے جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں تو اس کو اگر انسانی گنتی کی وجہ سے دیکھا جائے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بڑی ساتھ میں آتی ہے لیکن عمران خان صاحب کی جو طاقت ہے وہ ریاست کی طاقت کے برابر نہ ہو سکتی ہے نہ اس کا تصور یا اس کے بارے میں سوچا جانا چاہیے ہیں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ چوروں کو ان کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں اور ان کے مقدمات وہ ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں اور ان کے اشارہ یقینی طور پر اس آگڈار صاحب کی طرف ہے اور اپنے مخالفین جو ہیں ان کی طرف ہے نوازشک کو بھی ایک بڑے مقدمے میں جس میں وہ اشتہاری ہیں انہوں نے بھی ریلیف مانگ لیا ہے اس مقدمے میں بھی میں کوئی بتاؤں گا تو ان کا اشارہ اسی طرف ہے کہ جو آپ ان کے مخالفین کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں لیکن مقدمات کے اگر آپ دیکھیں تو اس آگڈار کا مقدمہ تو ختم نہیں ہوا ان کے تو وارنٹ گرفتاری وہ کورٹ نے موطل کیے ہیں اور ان کو کہا جی کہ آپ کے سرنڈر کر دیں نوازشک کو بھی ریلیف ملا نہیں ابھی ملنا باقی ہے مریعہ نواز کا کیس بھی اسلامر آئی کورٹ نے میرٹ کے اوپر سنا ہوا ہے اور نیب اس پر جواب نہیں دی سکی تو یہ تو معاملہ ہے کورٹوں کا تو کیا وہ عدالتوں کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں جبکہ دوسرے طرح دیکھیں جن کو مقدمات میں صحیح معنوں میں ریلیف مل رہے ہیں وہ تو خود خاص آپ کی جماعت کے لوگ ہیں شہرشید کا انٹی کرپشن میں مقدمہ شہرشید بائزت بری فرہ اور گوگی کا مقدمہ فرہ گوگی بائزت بری عثمان بزار کا زمین پہ قبضہ عرب اور روپے کے زمین بائزت بری تو جتنے مقدمات انٹی کرپشن نے یا ان کے اپنے لوگوں کے خلاف ہیں وہ تو سب اس میں کلیر ہو رہے ہیں لیکن وہ یہ الزام دوسروں پہ احد کر رہے ہیں کہ ان کے مقدمات جو ہے وہ کلیر ہو رہے ہیں اب نوازشک بن الہور کی اتصاب عدالت میں اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست دائر کی ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نیا ترمیمی آرڈینس نیاب کا اس کے تحت دائر کی گئے اس مقدمے میں نوازشک بنیادی طور پر اشتہاری ہیں ایک مقدمے میں انہیں سزا ہوئی تھی جس کی وہ قید کاٹ رہے تھے اور پھر اس مقدمے میں ان کو پجاب حکومت نے یا گورنمنٹ پاکستان نے خود اس وقت جو وزیراعظم تھے عمران خان انہوں نے جانے کی جازت دی تھی تو اس مقدمے میں وہ اشتہاری نہیں ہے اشتہاری ہے اس مقدمے میں جو کہ جائداد نالامی کا ایک کشو ہے ان کی کوئی جائداد ہے اس میں تیرہ کروڑ کا الزام ہے اور اس میں بتایا گیا کہ اس کیس میں اس ریفرنس میں تین ملزمان جس میں میر شکیل ہے ہمائیو فیض وصول و بشیر احمد ان کو عدالت بری کر چکی ہے جبکہ نوازشک پیش نہیں ہوئے تھے تو ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور ان کی جائدادیں کرک کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ان کی جائدادیں اس کو روکنے کے لیے اب عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی اگر عدالت اس کو ختم کرتی ہے تو ان کے اوپر جو اشتہاری کا لیبل ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے نوازشک کو پیش ہونا پڑے گا اب یہ سب کو پتا ہے کہ نوازشک کو جو سزائیں ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت نہیں دی گئیں نوازشک کو کسی کی خواہشات پر سزا دی گئی تھی اور اب عدالتیں اس چیز کو میں نے آپ کو بتایا کہ عدالتیں اس معاملے کو جنہوں نے یہ سزائے دی تھی اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری کہ اس کو کلیئر کریں تو اب ان کے جو ریمارکس ہیں اس سے لگتا ہی ہوئے عدالتوں کے کہ وہ نوازشک کو رلیم ملنے جا رہا ہے اور یہ بات ہی مرحان صاحب کے لیے یقینی طور پر تکلیف کا باعث ہے تو اس لیے ان کی جو جو ان کی جو پینک ہے وہ بڑا ہوا ان کو دیکھ رہا تو تو وضاحت کرنی بڑی ضروری ہے اسی طرف تحریک انصاف عدالت میں چلی گئی اور ان نے کہا جی کہ آئین میں جو بغاوت کی شکیہ وہ ختم کر دی جائے یعنی آئین کی تبدیلی کے لیے منتخب جمہوری نمائندے اور جمہوریت کا راگلافنے والے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ عدالتوں سے کہہ رہے جی آئین بدل دے تو آئین بدلنا عدالتوں کا کام نہیں ہے عدالتوں کا کام عائین کی تشریح ہے لیکن وہ اتنی عادت پڑ گئی انہیں عدلیہ سے کام لینے کی کہ ہو سکتا ہے بران خان صاحب جو دوبارہ اقتدار میں آئیں تو پارلیمنٹ کی وجہ عدلیہ میں بیٹھا کریں اور اپنے لئے کوئی اس طرح کا لقب بھی اختیار کر لیں جج کا یا چیف جسٹس کا جو بھی انہوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سارے کام عدلیہ عدلیہ کا اپنا رول ڈیفائن ہے اور وہ عدلیہ اپنے رول کے اندر رہ کے کام کرتی ہے اور آج چیف جسٹس عمرتہ بندیان نے بڑا واضح طور پر کہا کہ انہوں نے آئین کو پریولٹی دینی ہے اور یہ جو انتقال اقتدار ہوا تھا جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا نئی حکومت آگے عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑا انہوں نے کہا یہ بڑا پورا من ہوا ہے یہ عدالتوں کی وجہ سے ہوا اس میں عدلیہ کا ایک رول تھا تو انہوں نے اس کا کریڈٹ لیا ہے کہ انہوں نے پر امن انتقال اقتدار میں کردار ادا کیا ہوا ہے اور اب آئندہ بھی وہ آئین کو مقدم رکھیں گے عطم اللہ کی عدالت میں یہ کیس ہے جس میں شیری مزاری شیری مزاری گئی ہوئی ہیں اور انہوں نے تعدیرات پاکستان میں وغاوت کی دفعہ چوبیس اے اس کو ختم کرنے کے لئے دخواست دی ہوئی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ اظہار رائے کی ازادی کو سلب کرنے کے لئے استعمال ہو رہی ہے تو جناب نے ختم کر دی ہو اس بغاوت کی دفعہ سے آئین نے پاکستان میں دیئے کہ بنیادی حقوق سے یہ مصادم ہے تو چیز جیسے نے کہا کہ پی ٹی اے حکومت میں بھی بغاوت کے بڑے مقدمہ درج ہوئے ہیں بڑے بغاوت کے زمار لگائے جاتے رہے ہیں تو قانون سادھی تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے تو آپ کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے عدالت قانون سادھی میں مداخلت نہیں کر سکتی اس سے زیادہ کلیر جواب نہیں ہو سکتا تھا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ جائیں اور جا کے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں کل سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ آپ جائیں اور آئینی کردار ادا کریں کوئی آئر آئینی کام میں آپ کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا تو اس کے یہ دخواست انہوں نے دائر کیا اس کو دالت نے پرزرف کر لیا کسی قابل سماعت ہے یا نہیں ہے لیکن اس سے نیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی اے کو پتا ہے کہ وہ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو بغاوت ہے اور آئین کے تحت انہوں نے سزا مل سکتی ہے اور اس کے لیے آئین سے اس شک کو ختم کرانے چل پڑے ہیں جب ان کا اس قسم کا ذہن ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو بیلیو نہیں دیتے تو پھر وہ الیکشن کرانے کی اس قسم کی ڈیمارڈز جو کر رہے ہیں ان کی لوجک سمجھ میں نہیں آتی پارلیمنٹ ابھی بھی اگر آپ نے الیکشن لڑکے پارلیمنٹ کیسا بننا تو ابھی بھی خان صاحب کے پاس مجورٹی ہے خان صاحب کے پاس سیٹس جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو حکمران اتحاد تو اتحادیوں کے ساتھ مل کے بیٹھا ہے خان صاحب کے پاس تو اکسریت ہے وہ جا کے بیٹھے پارلیمنٹ کے اندر اور اپنی اکسریت شو کر دیں کوئی بھی اتحادی جماعت جو ہے ان کی پرانی ان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں تو وہ ہو سکتا ہے ان کی حکومت واپس آ جائے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ اگلی الیکشنر کے لیے کام کریں لیکن نہیں ان کو اب لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا کام ہے اور انہیں جنہوں نے نکالنا ہے وہ ان کو سر پر اٹھا کے واپس لے کر آئے ہیں فوج سے کہہ رہے ہیں اور یہ آج بلاول بٹو نے بھی بڑا کام کیا بلاول بٹو جو ہے وہ چھوٹے پیکنٹ میں ایک بڑا دھماکہ ہے بلی زبردہ چیز تیار ہو رہی ہے پاکستان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو یہ جو وزیر خارجہ بنانا اس سے انہوں نے بہت ایکسپیرنس لینا ہے اور پاکستان کو کبز کب تجربہ کار قسم کا ایک وزیر خارجہ ملے گا جو دنیا کے ساتھ ڈیل کر چکا ہوگا اور انہوں نے بڑی کامیابی سے چیزیں کیا انہوں نے انٹرمیو میں بتایا کہ جو ہمارے ایکس پرائم میریسٹر ہیں ان کا مطالبہ یہ نہیں کہ الیکشن کرائے جائے یا کوئی جمہوری عمل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مران خان سب تو کہہ رہے ہیں کہ فوج مجھے واپس لکھ رہے ہیں وہ نہیں کہوں کہ ایک بشک ستا دور مگریسٹر ہے وہ کہ ایک بپنی حیرت اور coffW STEM جویلی دیف صاحب نے پریس کارفرس کیا ہے مسلم لیب نور کے رہنما ہے انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم ہے کہ خاسب کی راتوں کو کن سے ملاقات ہو رہی ہیں ان کے سولدکار کون ہے تو بھائی نام بتا دیں جویلی دیف صاحب سے بھی ہمارا وہی سوال ہے جو کہ حکومت کے لوگوں سے سوال ہے خاسب کہتے رہے ہیں ایکس سوائی زیڈ انہوں نے وہ فون کرتے ہیں وہ تھریڈ کرتے ہیں تو حکومت والے کہتے ہیں جناب حمد ہے عمران حان تو نام بتاؤ مسٹر ایکس کون ہے وائے کون ہے یہ خود جویلی دیف صاحب کہتے رہے ہیں تو جویلی دیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب آپ اگر عمران حان سب پر نام لگا رہے ہیں کہ وہ راتوں کو لوگوں سے خفیہ ملاقاتے کر رہے ہیں تو کل لوگوں سے کر رہے ہیں آپ بھی نام لیں آپ بھی حمد پکڑیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے عمران حان چابی والا کھلونا ہے جو مرضی سے نہیں چلتا ہے تو اس کا ملب انہیں کوئی آپریٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے سولدکار اب بھی امید رکھے ہوئے تو سولدکار کون ہے بھائی یہ پاکستانی سیاستدان وہ نام لینے سے کیوں ڈرتے ہیں جو اگر وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں جیسے طرح حاسب نے کہا اور جناب تالوں کو تمکی دیتے ہیں پیو گون جوابی دمکیاں دیں نام علوم کالے پڑھ جاؤ اور اپنی ماری آن دیئے تو کبھی وہ معافی مانگنے دالت میں لمبے پڑھ جاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں اور کبھی وہ نام لینے سے گھبراتے ہیں کبھی ایکس کبھی وائے کبھی زیڈ کبھی نیوٹرل کبھی جانور نام لینے لیتے کسی اور جن کا نام لیتے ہیں وہ جسٹس وہ مجیسٹریٹ صاحبہ تھی جن کا نام لیا تو وہ گلے پڑ گیا اور پھر وہ عدالت میں بھوگتے پھر رہے ہیں تو اس طرح کا ایک اور کریکٹر ہے شباز گل اب وہ شباز گل صاحب نے جو ان پر جو افتاد آئی تھی وہ پکڑے گئے تھے وغاوت کا کیس ہوا تھا ان کے پر وہ جیل میں بھی رہے اب وہ رہا ہو گئے اور اب انہوں نے اپنی یعنی اس قید کا بدلہ یا ان کے پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کا انہوں نے بدلہ اینکروں سے لینا شروع کر دیا اور انہوں نے بقیدہ وی لاؤگ شروع کر دیا اور انہوں نے یوٹیوب چینل بنا رکھا پرانا بنایا ہوا ہے لیکن اب اس پر بقیدہ انہوں نے اپنا وی لاؤگ کر دیا اور انہوں نے یعنی باقی اینکروں کے پیٹ میں وہ ٹانگ ماریں لات ماریں گے تو انہوں نے اب وہ وی لاغ کر رہے ہیں حالانکہ انہیں وی لاغ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر وہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو جائیں مران خان صاحب کو چیف آف سٹاف ہے اور اپنی نوکری واپس سمالے لیکن لگتا ہے کہ مران خان صاحب نے انہیں نوکری سے فارق کر دیا گو انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں مران خان صاحب کی اور ان کا وی لاغ دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ وہ دوبارہ نوکری حاصل کرنے کے لیے تغدو کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا جی کہ میرا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ نہیں ہوا لیکن میرا ہارڈوئر اپ ڈیٹ کیا گیا ہم محبے وطن پاکستانیوں کی طرح میرا بھی پاکستان اور پاکستان سے محبت کرنے کا سوفٹوئر بہت پہلے سے اپ ڈیٹڈ تھا بلکہ اگر میں یہ کہوں کیونکہ میں گاؤں میں پیدا ہوا تو ہم گاؤں کے لوگوں کا پیدائشی ہی اپ ڈیٹڈ ہوتا ہے اپنے وطن سے محبت کرنے کا سوفٹوئر ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سارے انسیڈنٹ میں میرے ہارڈوئر کو بار بار اور ہارڈوئر کے ساتھ جو ہاں نکلی ہے نا وہ ظاہر ہے اس سے دل دکھی ہوتا ہے کہ وہ ہارڈوئر کسی کا اپ ڈیٹ کرنا یہ بڑی زیادتی ہے اور اس طرح کی چیزیں تو اب وہ جنسی تشہدد کی بات کر رہے ہیں وہ جنسی زیادتی کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ اگر ہارڈوئر تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو بڑی زیادتی میں سے ہمیں بظاہر تو نظر نہیں آتا وہ بڑا خوش لگ رہے تھے جب وہ ویلوگ کر رہے تھے تو ہمیں میں تو انہیں ویلکم کہوں گا جی ویلکم ان دی فٹیلیٹی ہماری وقال کو یہ کلیم کریں کہ میں صافی ہوں میں تو ویلوگ کرتا ہوں تو ایک ویلوگ اب وہ بھی کر رہے ہیں مراد صحیح صاحب تو اب تحریکن صاحب کے جو اکثر رینما ہے نا وہ اگلی نوکریہ تلاش کر چکے ہیں اور انہیں سمجھ آگئی ہے کہ بہتر ہے یوٹیوبر بن جاؤ اور ویلوگ کیا کرو اور اسی سے اور ویلوگر کی ویلوز زیادہ ہے کیونکہ ہاں سب کے اردگرد جو سیاستی رہنوارا ان کی ویلوز کم تھی اور میڈیا کے لوگوں سے زیادہ تھی جو آج کل باہر بھاگے ہوئے ہیں جو لکھے دیتے تھے وہ کون تھا اور فلاں کون تھا تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ آپ یوٹیوبر ہو تو ہاں سب آپ کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور سیاستداروں کو پھر ان کے اوپر تھوڑی سختی بھی ہوتی رہتی ہے تو وہ اب اس پہ آگیا ہے اینجلیلیلللی جولی ایک بہت بہروف آرٹسٹ ہیں اور وہ بڑے عرصے سے وہ فلاہی کام کر رہی ہیں ان کا بڑا بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے وہ تو پاکستان آئی ہوئی ہے اور سلاف جدگان کی مدد لی رہی ہے لیکن پاکستان کے لوگوں نے تمگیں لیے ایوارڈ لیے بہت سے لوگوں نے تمگہ حسن کے کار کردگی بہت طرح خواتین جن کے بارے میں میں کسی کا نہیں لیتا لیکن پاکستان کی سپرسٹار قسم کی خواتین اگر وہ آپ کو کئی سلاب میں اور کہیں مجھے تو نظر نہیں آئی اگر آپ کو نظر آئی ہو تو بتائیے گا اور وہ صرف یا آپ کو ٹیوٹر پر نظر آتی ہے کسی سیاسی جماعت کے سیاسی مقصد کو آگے بڑھاتی ہو نظر آتی ہے تو ان کا تعلق بھی اشرافیہ سے ہے اور اشرافیہ اس وقت ملک کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک طرف ہے اور وہ اس غم میں مبتلا ہے کہ حکومت کیوں چلی گی مرانہ صاحب کی یہاں تو موڈرن ملک بننے والا تھا اور ہمیں تو بیقت وقت ناچ گانے اور اسلامی شوائر کو انجام دینے کی ازادی ملنے والی تھی یعنی یہ دولوں کام ہونے والے تھے تو وہ ہمارا ہاتھ سے نکل گیا تو انجلیلی جیس طرح کام کر رہی ہیں وہ بڑا زوردست کام ہے اور پاکستانی جو سپرسٹار ہیں جنہوں نے پتری میرٹ پہ لیے یعنی لیے جن کو ایوارڈ اور تمگے ملے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس موقع پہ باہر نکلے اور لوگوں کو سپورٹ کریں ایک اور بڑی آج تکلیف دے خبر تھی اور وہ تکلیف دے خبر تھی معروف صافی ایاز امیر ان کے گھر میں ایک ثانہ ہوا اور ان کے بیٹے نے اپنی اہلیہ کو قتل کر دیا یہ بڑا تکلیف دے واقعہ تھا اور اس میں یقینی طور پر ایاز امیر صاحب ان کے لیے ان کے فیملی کے لیے بڑا ثانہ ہے اور بڑی تکلیف دے بات ہے اس کی کچھ بیک گراؤنڈز مختلف طریقے سے بیان کر رہے ہیں لیکن اس کو جو ریلیٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اسلامباد کے جو بڑے بڑے گھر ہیں اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں امیر زادے یا شرافیہ وہ ان کی ذینی جو رجحان ہے اس کے بارے میں یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اس سے پہلے نور مقدم کا کیس سب کو یاد ہے کہ وہ کتنا بڑا کیس تھا تو یاد میر صاحب کے بیٹے شاہرواز نے مبینہ طور پر اپنی سیتیس سالہ اہلیہ سارا کو ان کے سر میں جو ہے وہ ڈمبل جو ہوتا ہے جو ویٹ بھانے کام آتا لوہے کا ایک ویٹ وہ مار کر قتل کر دیا اور اس کے قتل کی بھی وجوہات تو سامنے نہیں آئیں لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ گزشتہ روز ہی دبائی سے پاکستان آئی تھی تین ماہ قبل ان کی شادی ہوئی تھی شاہرواز کی اور ان کا سماجی ویب سائٹ جو ہے یعنی فیس بک پہ رابطہ ہوا تھا دونوں کا اور دونوں نے شادی کر لی شاہرواز کی سارا سے تیسری شادی تھی یعنی اس سے قبل وہ دو شادی کر چکے ہیں اور دونوں سے ان کی علاقی ہو گئی ہے تو ان کے درمیان کل جب وہ واپس آئیں تو کچھ بحث تقرار ہوئی اور انہوں نے سارا نے پاکستان واپس آنے کے بعد ایک گاڑی بھی خرید دی اور رات کے پھر صبح کے ٹائم جو ہے وہ اس لیے واقعہ ہو گیا اور یہ جو ان کی والدہ ہیں شاہرواز کی انہوں نے پولیس کو رپورٹ کی اور پولیس نے آکے شاہرواز کو گرفتار کر لیا تو وہ شاہرواز کا موقع یہ ہے کہ انہوں نے یعنی ان کے ان سے غصے میں یا اشتیال میں کوئی ان سے یہ حرکت ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے جب سر سے خون بیہ رہا تھا تو اس نے سارا کو اٹھا کے پانی کا ٹب میں ڈال دیا تاکہ اس کا خون بند ہو جائے لیکن وہ دم توڑ گئی تو یہ یازمیر کا جو فارم ہاؤس ہے اسلامباد میں وہاں واقعہ پیش آیا اور وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں ان کا بیٹا اور ان کی اہلیہ جو سابقا اہلیہ ہے اور ان سے یعنی یازمیر کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے یازمیر کے حوالے سے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ اور یہ وہ یازمیر آپ کو یاد ہوگے ایک تو وہ پی ٹی اے کے بڑے سپورٹر ہیں اور ان کے سپوکس پرسن سمجھے جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو سیاسی مخالفین ان کو موقع مل گیا ان کے اوپر ہاتھ صاف کرنے کا یازمیر صاحب کا جو لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں وہ شاید اس میں سے کوئی خامیہ نکالیں گے سارا میں سے اور نکالنے کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ وہ کوئی بچی نہیں تھی وہ سینتیس سالہ خاتون تھی اور وہ کینیڈا کی رہنے والی تھی اور کینیڈا کی برد تھی لیکن دبائی میں وہ جاب کرتی تھی تو ان کا پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا اور ملزم نے بتایا جی کہ اس نے گھبران میں یہ واردت کر دی ہے اور جب اس سے یہ واقعہ ہو گئے تو اس نے اس کی تصویر اپنے والد کو بھیجی تھی تو اب یازمیر صاحب کو بھی انڈیریکٹلی وہ اس واقعے میں انوالو ہو گئے ہیں گو اس سے پہلے ان کو تعلق نہیں تھا تو ان کے اوپر بھی ایک الزام اس سوالے سے آئے گا کہ انہوں نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو کیوں نہیں دی حالکہ یازمیر صاحب کا اہلیہ نہیں پولیس کو کال کر کے بلایا تھا اور شاید یازمیر صاحب نے انہیں کہا ہوگا کہ آپ پولیس کو کال کر دے اس میں کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے تو قانون تیہ کرے گا اور جو تحقاتی انویسٹیکشن رپورٹ سے وہ بتائیں گی کہ اس میں کس کا قصور تھا کس کا نہیں ہے لیکن اس میں جو فوری طور پر جو ریاکشن دینا ہے پبلک کا وہ فرسٹریشن کی علامت ہے اور میرا خیال ہے اس سے وائڈ کرنا چاہیے شاہ نماز جو ہیں وہ بنیادی طور پر الیکشن بھی لڑے چکے ہیں اور الیکشن ہار چکے ہیں اور پولیس نے ان کا جو ایکس ریک کیا اس کے مطابق مقتولہ سارا کے سر ماتھے اور بعضوں پر زخم کے نشانات ہیں تو اس کا مطلب ہے اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ملزم کی بھی جو اپتائی رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ نشے میں نہیں تھا جس طرح نور مقدم کیس میں ملزم کو یہ شک کا فائدہ دینے کی کوشش کی گئی اور کی جاتی رہی ہے اب بھی کی جاتی رہی ہے کہ ملزم ذہنی مریض ہے وہ نشے میں تھا وہ اس طرح کا تھا تو بارہل اس کے اوپر یہ افسوسناک واقع ہے تو لیٹس مووو آن کے اب خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال ہفتے کے روز دیں گے یا نہیں دیں گے اور رحمی آرخاہ میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے اور وہ کہنے والے کہتے ہیں جو پنچ لائنہ جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں خود کہ جب تک انہیں بوٹ کی سپورٹ نہ ہو تو ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تو اب کیا وہ لانگ مارچ کے لیے بوٹ کی سپورٹ کا اجزار کر رہے ہیں ویسے وہ سوٹ پوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بوٹ تو خان صاحب کے پاس ہے نہیں اور خان صاحب سوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے بوٹوں کے انتظار میں تو کیا انہیں کل بوٹ مل جائیں گے اگر مل گئے تو پھر وہ اسلامباد کی طرف چل پڑیں گے بوٹوں کی وجہ سے اور اگر بوٹ مل گئے تو اسلامباد جاندہ فائدہ کی اور خود ابن آرخان صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ بوٹ تو شباشری میں پہن لی ہے اور شباشریف جو ہے بوٹ پہن کے پھر امریکہ نکل گئے ہیں اب وہ امریکہ سے آئیں گے تو خان صاحب کو بوٹ بھی جسر آئیں گے اور پھر خان صاحب شاید لانگ مارچ کی کال دینے میں کامیاب ہوں گے تو آج کے لیے تنہی آپ سب علاقات ہوگئے کے لیے ویلوک میں اپنا گردن ماکلوں کا بہت خیال رکھیں